ایم ایس کوڈر میں آپ کا سواگت ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے فرمیٹس تھیورم یا پھر ہم اس کو فرمیٹس لیٹیل تھیورم بھی بول سکتے ہیں کبھی کہیں پر اس کو فرمیٹس لیٹیل تھیورم بھی منسن کیا ہوا ہے اگر اگزام میں آپ کو یہ پوچھا جائے کہ define فرمیٹس لیٹیل تھیورم تب بھی آپ اسی کو explain کر سکتے ہو تو یہاں پر یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے method یہ جو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بولتے ہیں فرمیٹس تھیورم لیکن یہ کب apply ہوتا ہے کب ہم اس کو use کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو جانتے ہیں it is special case of Euler's theorem مطلب یہ جو فرمیٹس تھیورم ہے یہ Euler's theorem کا ہی ایک special case ہے لیکن Euler's theorem کیا ہوتا ہے اس کی processing کیسی ہوتی ہے کس طرح سے یہ ور کرتا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو last ویڈیو دیکھنی چاہیے جس میں ہم نے Euler's theorem کو بہت ہی ڈیٹیل سے بہت ہی ڈیپلی ڈسکس کیا تھا فرمیٹس تھیورم states that if n is prime and x is positive integer but not divisible by n مطلب فرمیٹس تھیورم یہ کہتا ہے کہ ہم اس method کو تب ہی apply کر سکتے ہیں اگر n ایک positive sorry ایک prime number ہو اور x ایک positive integer ہو but not divisible by n مطلب یہاں پر جو n دکھائی دے رہا ہے ایک prime number ہونا چاہیے اور x ایک positive integer ہونا چاہیے but یہ جو x ہے یہ n سے divide نہ ہو اگر یہ دونوں condition satisfied ہو جاتی ہے تب ہی یہ method apply کیا جا سکتا ہے چلیے ہم ایک example لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے ہم نے ایک example لیا ہوا ہے let x is equal to 3 n is equal to 5 یہاں پر x کی اور n کی value دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ n کی value prime ہے یا نہیں اگر n کی value prime ہوتی ہے تب ہی یہ method applicable ہوگا otherwise it will not work تو یہاں پر دیکھیں n کی value 5 ہے اور prime کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا number جو خود سے divide ہوتا ہو اور 1 سے divide ہوتا ہو کوئی third number اس کو divide نہ کر سکتا ہو تو 5 ایک prime number ہے اب ہمیں x کی value دیکھنا ہے کیا یہ positive integer ہے اور n کا multiple نہیں ہونا چاہیے تو یہ دونوں condition یہاں پر satisfied ہو رہی ہے تو اسی لیے ہم اس method کو یہاں پر apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جب ہم اس method کو apply کریں گے تو x اور n کی جو value ہے ہمارے پاس اس کو simply ہم اس method میں یہاں پر put کر دیں گے تو x کی جگہ یہاں پر ہم 3 لے لیں گے اور n-1 مطلب 5-1 n کی value یہاں پر put کر دیں اور x کی value ہم نے یہاں پر put کر دیں پھر 1 mode 5 اور n کی value یہاں پر 5 آ گئی جب 5-1 ہوگا تو یہاں پر آ جائے گا 3 کی power 4 اور ادھر as it is رہے گا جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ 81 آئے گا اور ادھر ابھی as it is رہے گا اور جب ہم 81 کا mode 5 find out کریں گے mode 5 find out کرنے کا مطلب ہے کہ جب ہم 81 کو 5 سے divide کرتے ہیں تو یہاں پر remainder 1 آئے گا یہ تو تھا یہاں تھا کہ format theorem کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے work کرتا ہے اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ جو format theorem ہوتا ہے یہ uler theorem کا ایک special case ہوتا ہے format theorem کو ہم کبھی use کر سکتے ہیں اگر n ایک prime number ہے اور x positive integer ہے but not divisible by n اگر یہ دونوں condition satisfied ہوتی ہے تب ہم اس method کو یہاں پر use کر سکتے ہیں اس کا format theorem کا ایک alternative form بھی ہوتا ہے ایک اس کا دوسرا version بھی ہوتا ہے جس کو ہم اس کی جگہ پر اس method کی جگہ پر use کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں یہاں پر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کا alternative form ہے an alternative form of format theorem is x کی power n x mod n ہم اس کو بھی apply کر سکتے ہیں اگر دونوں condition true ہو جاتی ہے دونوں condition کون کون سی n ایک prime number ہونا چاہیے اور x positive number ہونا چاہیے but not divisible by n اگر یہ دونوں condition true جاتی ہے تب ہم اس کو use کر سکتے ہیں اب یہ formula کہاں سے آیا کس طرح سے ہم نے derive کیا اس کو دیکھتے ہیں ابھی تو یہاں پر جو ہمارا یہ formula تھا x کی power n minus 1 1 mode n جب ہم اس کو اور کھول کے لکھیں گے جب ہم اس کو deeply کر کے لکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں x کی power n into x کی power minus 1 congruent 1 mode n یہ as it is رہے گا اب یہ جو inverse میں آ رہا ہے جو positive negative power ہے اس کی اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ادھر shift کر دیں گے اس کو ادھر کیس طرح سے shift کیا جائے گا پہلے ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے اور جب ہم اس کو ادھر shift کریں گے تو یہ positive میں آئے گا تو یہاں سے آ جائے گا x کی power n congruent x mode n اس طرح سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو اسی لئے اس کو alternative form کا آ گیا ہے اب ہم اس alternative form میں جو یہاں پر method آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر ہم اس میں اسی value کو put کریں تب بھی remainder کتنا آنے والا ہے one ہی آنے والا ہے وہ کس طرح سے دیکھئے ہمارے پاس x کی value 3 تھی n کی value 5 ہے اور یہاں پر یہ congruence 3 x کی value یہاں پر put کر دی ہم نے اور mode 5 اور یہاں پر ہم نے n کی value put کر دی جب ہم اس کو 3 کی power 5 کا مطلب کیا ہے کہ جو 3 ہے یہاں پر اس کو 5R multiply کرنا ہے تو جب ہم اس کو 5R multiply کریں گے تو ایک 3 سے یہ 3 cancel ہو جائے گا اور یہاں پر بچے گا کتنا 3 کی power 4 اس کو ہم 3 کی power 4 بھی لکھ سکتے ہیں اور جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ کتنا آئے گا 81 آئے گا جیسا کہ یہاں پر 81 تھا اب جب ہم 81 کا mode 5 find out کریں گے تو یہاں سے remainder 1 ہی آنے والا ہے تو I hope کہ یہ topic آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کے mind میں کوئی doubt ہو تو comment section میں ضرور comment کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا thanks for watching